اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویس اندھیلہ دوستو ہم لوگ جب بھی کتابیں پڑھتے ہیں ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم ذکر کرتے ہیں کہ فلاں ملک میں ایک مزدور کا بیٹا تھا ایک موچی کا بیٹا تھا ایک کمیار کا بیٹا تھا لکڑھارے کا بیٹا تھا امریکہ کا صدر بن گیا لیکن اپنی تریخ ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی پاکستانی تریخ کے دو ایسے کرداروں کے بارے میں آج بتاؤں گا آپ جن پر آپ کو فخر ہوگا لیکن دوسرے طرح سے فخر ہوگا الٹ طرح سے فخر ہوگا دو ایسے کردار پاکستان کی ہسٹری میں جنہوں نے اس پاکستان کو نقصان پچانا تو بہت دور کی بات ہے اس پاکستان کا جو حال کیا ہے مل کر وہ آپ کے سامنے ہے دوستو یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں میں آپ کو ان کی ایک ایک سینٹ لے گئے آدمی یہ سوچے کہ وہ پرائیم منسٹر کا کھانگے کی سواریاں نہیں ہیں شیر صاحب آپ کامیاب سیاستدان ہے نا یہ دیکھیں میں ٹی وی پہ کہہ دوں اللہ مجھے شیخ رش جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کریں اسے بہتر میں فیل ہی رہا ہوں میں فیل رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں فیل رہا ہوں لیکن ان کی طرح کامیاب نہ ہوں میں یہ کامیابی ہے کہ پہلے آپ نواز کے لی پر لوٹر کٹے کرتے ہیں اور لوٹا ہوں کدھر چلے جاتے ہیں یہ آپ کو ارادمی ایسا نظر آتا ہے شیخ صاحب آپ تو امریکہ بھی آپ فتح کر لینا آپ اس کے بھی بن جائے کرکٹ کی گراؤنڈ تو نہیں ہے نہیں آپ وہی بن جائے یہ شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب ہیں جو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو جو کہہ رہے تھے وہ آپ کے سامنے تھے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹانگے والی ایک ممولی سا کپتان ہے پارٹی ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر وہ کامیاب ہو گیا ہے تو وہ کیسے کامیاب ہو گیا ہے اس نے بھی وہی رستہ اپنایا جو شیخ رشید صاحب ساری عمر رستہ اپناتے رہے ہیں گیٹ نمبر چار والا شیخ رشید کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی چپڑاسی بھی نہ رکھ تو جس کو کوئی چپڑاسی نہ رکھے عمران خان صاحب نے اس انسان کو آج کیا رکھا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ایک ایسے گھنونے چہرے والے انسان ہے پاکستان کی تاریخ میں سولہ مرتبہ وہ وزیر رہے ہیں سولوی مرتبہ وہ وزیر بنے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کے بھوکے ہیں پی ڈی ایم والے ان کو اقتدار چاہیے ہر حال میں اور خود جناب نے کوئی پاکستان کی پارٹی نہیں چھوڑی نہ کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ چھوڑا ہے نہ ک اپنی پارٹی صرف اپنی گندی زبان کی وجہ سے کیونکہ ان کو فن ہے بولنے کا کام کرنا ان کو آتا نہیں ہے وزارتیں بھی وہ لیتے ہیں جس میں ان کو مزا آتا ہے جو وزیر ثقافت ہوتے تھے ابھی ان کو یہ جو وزارت ابھی ان کو ملی ہے یہ شروع سے ان کی خواہش تھی کہ وزارت داخلہ ان کو ملے اب اندازہ کریں کہ جو انسان ٹی وی پر بیٹھ کے گندی ترین زبان استعمال کرتا ہے اپوزیشن اکس خلاف دوسرے سیاستدانوں کے خلاف کیا اس کو یہ وزارت دینی چاہیے کی ہے یہ وزارت پاکستان کے لوگوں کی سیاستدانوں کی پاکستان کی حفاظت کرنے والی وزارت نہیں ہے جسے ہم وزارت داخلہ کرتے ہیں اور وہ آپ ایک ایسے آدمی کو دیتے ہو جو چپڑاسی بننے کے قابل نہ ہو تو آپ خود سوچیں دوستو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کی عوام کا اللہ حافظ ہے اس ملک کے سیاستدانوں کا اللہ حافظ ہے اور وہ انسان جو صبح سے لے کے شام تک سیاستدانوں کو دھمکیاں لگاتا رہتا ہے کہ آج وہاں سے دہشتگرد آگئے ہیں آج فلان سیاست سیاستدان کو خرچا ہے آج انڈیا سے راہ نے آہ کہہ دیا جی کہ ہم پاکستانی سیاستدانوں خاص طور پر پی ڈی ایم والوں پر حملہ کر سکتے ہیں وہ لوگ جو مودی کے یار ہیں شیر عشید صاحب کے جیسے سیاستدان کے موں سے یہ باتیں سننے کے بعد سیاستدانوں کی ڈیوٹی حفاظت کی اسی کے ذمعے لگا دی جاتی ہے مطلب بلی جو چھچڑوں کی رکھوالی بیٹھ گئی ہے دوستو ایسے گھندے اور گھنونے چہرے والے انسان کو اللہ تعالی کی ذات ع عقل دے سمجھائے اور ایسے عمران خان کو جس کو اللہ تعالی کی ذات نے ایک عہدہ دے ہی دیا تھا اس کی خواہش پوری کر ہی دی دی ایک بچے کو کھلونا دے ہی دیا تھا تو وہ جو اس ملک کے ساتھ کر رہا ہے وہ میرے خیال میں آہ ناقابلے کلافی نقصان کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں آہ آپ کی اور میری نسل کو وہ پاکستان دے کے جائے گا جس میں ایک ایسا کلچر پروان چڑھ جو کہہ جسے تفانے بتتمیزی کہتے ہیں ٹرینڈ والا دیکھ لیں گھالی دیکھ لیں آپ کی اپنی ویڈیو پہ دیکھ لیں کس قسم کی بکواس کی جاتی ہے اور ان میں ہم اس میں شامل ہے یہ دو لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے شیخ رشید اور عمران خانت اللہ ازاد دوستو آپ کی حفاظ کریں خوش رہیں آباد رہیں ایک دوسری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی